نمشکار یووی اینڈ ڈیرو ایٹ میں آپ کا سواگت ہے میں سورم خان آئیے نظر ڈالیں گے آج کی تازہ خبروں محض تیرہ کلومیٹر دور یہ گاؤں پڑتا ہے چناف کے سامنے میں نیتا یہاں پر ووٹ مانگنے آتے ہیں لیکن چناف ختم ہوتے ہی اس گاؤں کو بھول جاتے ہیں وہیں گرامیڈوں نے عارف لگایا ہے کہ انہوں نے کئی بار شاشن پر شاشن کے عالی عدی کاریوں کو ان کی سمسیاں سے افغت کرا دیا گیا ہے گرامیڈوں نے کہا ہے کہ اگر اس بار بھی ان کے گاؤں میں سڑک نرمان نہیں ہوتا ہے تو ان کے آنے والے سامنے میں سمپون گرامیڈ مل کر چناف کا وائش شکار کریں گے اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ آزادی کے اتنے سالوں بعد بھی اگر گاؤں کی حالت ایسی ہے تو یہاں شاشن پر شاشن کے خوکل دعو کی پول کھلتی دکھائی دیتی ہے وہیں اگر بات کی جائے تو جہاں پر پرتیک نیتہ دیش میں وکاس کی بات کرتے ہیں لیکن ان کی یہاں ساری یوشنہ واسطہ وقتہ میں اپنا دم توڑتے ہوئے نظر آتی ہیں ہمارے گاؤں میں مین سونس جا تو بس یہ ہی ہے کہ روڈ نہیں ہے یہاں پر جو کوئی بھی آتے سے بڑے بڑے وادے کر کے چل جاتے بس کہ پہلے میڈم بھی آئی تھی وہ بھی بول کے گئی کہ ہم روڈ کی ویوستہ کریں گے یہاں پر لیکن ابھی تک کوئی آ کے سودبوت کوئی نہ کسی نے نہیں سنی کبھی بھی کوئی پریشہ نہیں آتی کوئی بیمار ہوتا ہے تو بس ان کو کھٹیا پہ لے کے جانا پڑتا ہے یہاں سے اور ویسے تین چار کلومیٹر پڑتا ہے یہاں سے اور اتنا گھراب بارش میں تو رستہ ہو جاتا ہے کہ پیدل جانا بھی مشکل ہو جاتا ہے ہمارے گاؤں میں روڈ کی سمجھیا ہے سن گونیشو سیتالیس میں جب ہمارا دیش آجاد ہوا اس آجادی کی خوشی میں یہ جو سہکاری سمیتی سے یہ گاؤں بسایا تھا مدیپردیش ساسد میں تو ابھی تک روڈ بلکل نہیں بنا پہلے کئی بار مطلب سرپ کٹنے سے لوگ کی میاں ہتیا ہو گئی گورنمنٹ سے ادھر سے کوئی فائدہ نہیں ہوا ایک دو کو فائدہ ہوا اور کوئی پنچائت سے کوئی کاروائی نہیں کی گئی ابھی بھی مرن موت ہو جاتی ہے تو گرام پنچائت سے ہمیں کوئی مطلب کوئی وہ نہیں کرتا ہے اور یہ اس گاؤں کو بسے کہ سنسٹھ سال ختم ہونے والے ہیں ہنسٹھ ہوا لگنا ہے ہمارے گاؤں میں ہریجن بہول گاؤں ہیں اور روڈ ابھی تک نہیں بنا پہلے بورڈ بھوشکار کیا تھا ہم لوگ نے بینر وغیرہ لگایا تھے اس میں ایس ڈی ام وغیرہ کلکٹر یہ وہ تمام اوکم سنگھ کرڑا ویدائک جی یہ لوگ آئے تھے باقی یہ اب چناؤ کے بعد میں کوئی نہیں پوچھتا ہے